کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ کہ بیٹے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے کہ بیٹے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے بے جان سی ان دیواروں میں سنیے گا مصرے کہ بے جان سی ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤگے بولو کیا کیا جھٹھلاوگے زندہ بات کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے آئے آئے کیا مصرہ ہے مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ تھکے تلوار اٹھائی ہاتھوں میں میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا اور بحار ان ناموں پر مہر لگاتا جائے گا میں پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے شہنائی چھولی ہوتھوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے شہنائی چھولی ہوتھوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے سرحد کی حفاظت کی خاتل عبدالحمید عثمان ہوئے آئے 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 کیا تستاویزی نظم ہو رہی ہے بابا بابا سرحد کی حفاظت کی خاتل عبدالحمید عثمان ہوئے آپ کے آنکہ ایک نیتہ ہیں ٹریویل ایجنٹ ہیں وہ ٹریویل ایجنسی کھول رکھی ہے بندے نے ڈیلی آپ کو ٹکٹ دیتے رہتے ہیں کہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ لیکن بندہ کہنے امریکہ لندن کا ٹکٹ نہیں دے گا جس ملک سے اس کو پیار ہے وہاں کا ٹکٹ دیتا ہے تب میں یہ مصر پڑھتا ہوں کہ جن کو جانا تھا چلے گئے تاج پروالو لگانا مہر میری اس بات پہ کہ جن کو جانا تھا چلے گئے اب ہم کو بھیج نہ پاؤگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے اب ہم کو بھیج نہ پاؤگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے زندہ باد عمران بھائی زندہ باد مایوسی ایک کنارے رکھئے دس سال پندرہ سال بیس سال تاریخ کے پنوں پر ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہوتے تاریخ آنے والے دنوں میں جب پلٹے گی اپنا پنہ تو وہ نکتہ کہاں گائے بھو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا بے شک کہ جمعنا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھولیا اپنی ہے وہ قطب منارہ اپنا ہے تمام لوگ ایسے ہیں میں جن پر دیکھ پا رہا ہوں جو کئی موقعوں پر خاموش رہ گئے ہیں آپ کا دل دھڑک کے آپ کے ہاتھوں میں آئے تو اسے تالیوں میں بدل دیجئے گا میں اگلے دو مصرے پڑھ کے آپ سے بدا لیتا ہوں میرا دامن دعاوں سے بھر کے بھیجئے گا مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے کہ جمعنا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھولیا اپنی ہے وہ قطب منارہ اپنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے اگلا مصرہ پکارتا ہے آپ کو یہاں سے وہاں تک قسم ہے گے گھاں کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھئی زندہ آباد زندہ آباد کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے صاحب یہ تاریخ کی طرح پڑی جائے گی انشاءاللہ کچھ بدلاو تو نہیں آیا مجھ میں بس میں خدا سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں کہیں بھی چل جاؤں کسی بھی عدالت میں بیٹھوں کسی بھی پنچایت میں بیٹھوں لیکن ہاں وہ بھی سنا دوں لیکن لہجہ نہ بدلے آخری سانس تک لہجہ نہ بدلے اور جس دن لہجہ بدلنے کی مجبوری آئے خدا سے دعا ہے کہ میری سانسوں کی دور اسی دن توڑ دے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ لہجہ کبھی نہ بدلے کبھی مجبور نہ ہونا پڑے میں مصرے پڑھتا ہوں کہ جمناں کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھولئیا اپنی ہے وہ کتب منارہ اپنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ اغسط کا لال تلا وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے آپ سب شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تمنہ تھی کہ آپ آتے اور یہ گلدستہ پیش کرتے اور یوں شال پہناتے ہیں ہمارا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ اغسط کا لال تلا وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے اب پیار میں بھی ہندو مسلم کتنا نیچے گر جاؤگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بہت شکریہ اور جاتے جاتے آپ سے اتنا کہکے جا رہا ہوں کئی ساری آوازیں تھیں اس لذب کے لئے کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی جب میں یہ نظر پڑھتا تھا تو میرے مند میں کئی بار خیال آیا کہ خدا نے مجھے کبھی وہ طاقت دی کہ میں پارلیا منڈ میں بیٹھا تو میں اس ماں کے لئے وہاں آواز اٹھاؤں گا اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے پارلیا منڈ میں اپنی جو پہلی سپیچ کی میں نے اس میں نجیب کی ماں کے آنسوں کے لئے آنسوں کے لئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہمیں فقر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے گنگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کل کے یہ یہاں کہہ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کل کے یہ تُمہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے بڑھا پے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے بڑھا پے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے برسوں کا مال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا یہ اب ایک ماں کی کہاں ایک ماں کی نظم نہیں رہ گئی یہ ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں ماں کی نظم بن چکی ہے ایک بار پرزور تعلیاں اپنے محبوب شاعر عمران پرتابگڑی صاحب کے لیے جو اس بیماری کے باوجود مائیک پر کھڑے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں آپ کی محبت جاتے جاتے تاج پر والوں سبستی پر والوں بس اتنا کہکے جا رہا ہوں جو کہ فلائٹ ہے جلدی نکل لائے کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں بھلے ہی شہارتوں کی میں سب ہی ہوں چاہیاں چھولوں بھلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا ہاں 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 دیکھیں ایک وعدہ ہوا تھا وعدہ ہوا تھا اس کو دو بہت محترم شخصیات گو میں سب